ہماری شاندار پنیاں تیار ہیں یہ بنانے میں جتنی آسان ہے یہ بہت ہی کم اور آسان انگریڈ گیاں سے تیار ہو جاتی ہیں ہماری ریسپی کو فالے کرتے ہوئے آپ ضرور ٹرائی کریں آپ خوش ہو جائیں گے کہ کیسی بندر فول ریسپی ہم نے آپ کو دی ہے ہمارے چینل کو ضرور لائک سسپرائیب شیئر کریں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بنا رہے ہیں چاولوں کی پینیاں یا لڈو یہ انتہائی ٹیسٹی ہیں اور اس کو بہت کم ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے کے لیے اور اس میں چار انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں جس میں میں نے انگریڈینٹس چاولوں کا آٹا ہے جو تھوڑا سا اس طرح کی کنڈیشن میں ہونا چاہیے نہ یہ بلکل ڈریک ہو اور نہ ہی موٹا اور اس کے علاوہ دیسی گھی دوٹے بسپون آپ تھوڑا سا زیادہ بھی ڈھا سکتی ہیں دودھ مئیرمنٹ والے کپ سے یعنی کہ ایک کپ اگر ہم نے یہ چاولوں کاٹا ڈالا ہے تو یہ ڈیڑھ کپ دور ہونا چاہیے اور شکر جو ہے وہ مئیرمنٹ کپ جس سے ہم نے یہ چاولوں کاٹا لیا ہے اس کا ہاپ ہاپ سے تھوڑی اس سے زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈھا سکتی ہیں چلو آئیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کڑائی کو ہم نے چولے پر رکھ دیا ہے اور چاولوں کا آٹا ہم نے کڑائی میں ڈالا ہے فلیم کو ہم نے آن کر دیا ہے اور ہم نے میڈیم فلیم پر اس کو بھونتے جانا ہے اس سے ہوگا یہ کہ چاولوں کے آٹے کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہماری پنیاں یا لڈو بہت ہی ٹیسٹی بنیں گی اور دیر پا یہ ہم ان کو رکھ بھی سکتے ہیں ہائی پلیم پر ہم نے چاولوں کے آٹے کو نہیں بھوننا اگر یہ ہائی پلیم پر ان کو اس کو بھونیں گے تو یہ جل بھی سکتا ہے جس سے ایک اجیس سمیل ہوگی کھانے میں ٹی ایکسٹی پنیاں نہیں لگے گی چاولوں کے آٹے کو بھونتے ہیں وہ برابر چمچ ہلاتے رہنا ہے اگر ہم نے چمچ کو بند کر دیا یعنی کہ چمچ کو ہلانا بند کر دیا تو یہ جل جائے گا چاولوں کاٹا بنانا انتہائی یہ سان ہے اس کو آپ آسانی سی گھر میں بنا سکتی ہیں چاولوں کو پانی ہوگے گھو دیں تقریب بنے گھینٹے تک اس کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ ڈین کریں اس کو دوپ میں آپ ایک کپڑے پر ڈال دیں یہ خشک ہو جائیں گے تین سے چار گھینٹے میں یہ خشک ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ اسی جار میں دکیس لیں اس طرح یہ آپ اپنا جو اٹا ہے وہ تیار کھا سکتے ہیں آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اس سے آپ کا بہت اچھا اٹا تیار ہو سکتا ہے چاروں کے اٹو تو ہم نے بہت زیادہ نہیں پھونا یہ ڈال کلر نہ ہو جائے بس یہ کہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے یہاں تک ہم نے اس کو گھونا ہے اٹا زیادہ بریک ہوگا تو پھر وہ ہلویجا سا ٹیر سائے گا اس لئے یہ تھوڑا سا خلقا سا موٹا ہونا جائے گا اب ہم اسی کڑاہی میں جس میں ہم نے چاولوں کے اٹا بھونا تھا چاولوں کے اٹے کو ہم نے بھون کر نکال لیا ہے تو اب ہم ڈیڑھ کپ دور ڈالیں گے اس میں دودھ کو ہمیں بال آنے دیں گے دودھ کو بالا آگیا ہے تو اب یہ شکر دیکھیں یہ ہاپ کپ سے تھوڑی سے زیادہ ہے اور یہ شکر فائن ہے اس کے اندر گھٹلی نہ نہیں ہے اب ہم نے اس کو اندر ڈال دیا اس کو اچھی طرح مکس ہونے دیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہ رہ گئے تاکہ ہماری پینیاں یہ لڈو بہت اچھے فائن جنیں دودھ کو اچھا سا بھال آگیا ہے تو اب ہم اس کے اندر وہ چاولوں کاٹا ڈالیں گے اور جدو سے اس کو اچھی طرح لاتے گے اس مرلے پر میرے پاس گدام ہے اور یہ میرے پاس کوپرا ہے میں اس کے اندر ڈالیں گے اس سے بہت اچھا تیر چاہتے ہیں یہ اپنے صافت اس کو ہلاتے جانے ہیں اور اب ہم اس کے اندر گھی دیسی جو ہم نے رکھا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اس میں لائے دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے دو نیم درم ہو چکی ہے تو اب ہم ہاتھوں کو دیسی گھیل کریں گے جو بچ گیا تھا تو اس کے ہم بنا لیں گے لڈو آپ اپنے مرزے سے جتنے بنانا چاہیں ان کو بنا سکتے ہیں یعنی جتنا بھی سائز رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں چھوٹا یا بڑا سائز یہ آپ کے اپنے مرزے پر ڈپینڈ کرتا ہے اسی طرح ہمیں سب کو گول گول پیڑیوں کے سوٹ میں بنا لیں مرزے پر ڈپینڈ کے سوٹ میں ہم ان کو بیر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے مرزے پر ڈپینڈ کے سوٹ میں بھی سکتے ہیں مرزے پر ڈپینڈ کے سوٹ میں بھی سکتے ہیں یہ بچوں کو بہت ٹیک کرتا ہے ہمارے یہ شاندار بنیاں تیار ہیں یہ کھانے میں جتنی آسان ہے اپنی کھانے میں مزہدار بھی ہیں یہ بہت ہی کم اور آسام انگریڈیاں سے تیار ہو جاتی ہیں ہماری یہ ریسپی کو فالے کرتے ہوئے آپ ضرور ٹرائی کریں آپ خوش ہو جائیں گے کہ کیسی ونڈرفور ریسپی ہم نے آپ کو دی ہے ہمارے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب شیئر کریں شکریہ آپ